موسیقی 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 شیری صاحبہ آپ آج کے جلسے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ کے لیڈر نے عمران خان صاحب نے دعا کر کہہ دیا کہ آج ان کی جو سٹرگل ہے کئی سالوں کی اس کا بڑا اہم دن ہے انہوں نے اس کو بہت بڑی وکٹری قرار دیا آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور آپ کو آپ نے کچھ منشن کیا کہ آپ کو کچھ مسائل در پیش ہے آپ کے خیال سے بہت سے لوگوں کو شہر ابھی بھی نہیں اندر آنے دیا گیا حالانکہ کافی تعداد میں لوگ نظر آئے ہمیں جی کافی رکاپتیں پیش کی گئیں جی تی روڈ پہ اور سڑکوں پہ لہور کے لیکن دیکھیں جی یہ جس نے بھی جلسہ دیکھ ہے اور میں سمجھتی ہوں زفری شاہ صاحب نے بہت صحیح کہا ہے یہ ہماری ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کا ایک بڑا دل ہے کہ انہوں نے ادمت ایک طرح سے کر دیا کہ ہمارا بہت بڑا جلسہ تھا یہ لاکھوں میں لوگ جو نکلے ہیں یہ ایک تبدیلی کا نشان ہے یہ اب ایک جو ویو آئی ہے ایک تبدیلی کی اس کو کوئی نہیں روپ سکتا یہ لوگ جو سارے پہلے کہہ رہے تھے جی بیس ہزار نکال لیں گے پچاس ہزار بھی نہیں نکال سکیں گے اب تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور خود آئے نہ سرکاری خرچے پہ نہ کسی اور چیز پہ لیکن خود عمران خان کا ایک ویجن ایک میسج سننے کے لیے آئے تو میں سمجھتی ہوں آج ایک ہماری پارٹی کے لیے اور قوم کے لیے بہت ایک ترننگ پوائنٹ ہے کیونکہ اب ایک چینج جو قوم چاہ رہی ہے وہ واضح ہو گئی ہے کس لیڈر کے ساتھ وہ چینج سمجھ سے آئے گا اس ملکے چینج کس لیڈر کے ساتھ شیئی صاحبہ اور سنیٹر صاحبہ اگر آپ دونوں مجھے اجازتے ہیں میں ساتھ سکھ ہماری ریپورٹر موجود ہیں جنہوں نے دونوں جلسوں کو کور کر میں انہوں سے پوچھوں گی thank you very much اگر دیکھا جائے کمپیر کیا جائے مسلم بنگ نون کی ریلی جو پرسوں کی گئی اس کو اور آج کی ریلی کو دو چیزیں انتائی اہم تھی میں نے دونوں ایونٹس کو کور کیا اور سارا دن ان کو کور کیا تو مسلم بنگ نون کی ریلی میں ایک خاص چیز وہ یہ تھی کہ لوگ انتیوزیسٹک نہیں تھے لوگ پوری جوش نہیں تھے انتیوزیسٹک نہیں تھے آپ کہتے ہیں بڑے نارے وہاں بھی لگے نارے لگے لیکن لوگ لوگ ایک انجانے مطلب اگر میں نے اس ریلی کی بات کروں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو لگتا تھا جنہیں زبردسی وہاں پر لائے گیا ہے جنہیں لگ رہا تھا جیسے اور میری بعد میں ان سے بات بھی ہوئی لوگوں کا کہنا تھا جی ہمیں بسوں پر لے تو آئیں اب ہم واپس کیسے جائیں گے تو آویسلی پیپل نے لوگوں نے تھوڑا سا پرابلم فیس کیا بہت جب میں آج یہاں پر پہنچا اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے لائک میں بارہ مجھے سے یہاں پر ہوں بارہ مجھے سے لے کر ابھی تک جب تک میں اس جلسے کو کور کرتا رہا میں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے ایک عجیب جذبے کے رہے یہاں پر رہو گی یہ وہی جگہ ہے منارے پاکستان جو تیس مارچ انیس سو چالیس کو میں نے ابھی پانچ سالہ ریپورٹنگ میں جو ابھی تک میں نے پولٹیکل ریپورٹنگ کی بہت سارے جلسے جلوس دیکھیں لیکن ابھی تک میں نے اس سے بڑا کراؤڈ نہیں دیکھا اور اتنی انتھوزیسٹک تھے لوگ بیانرز اٹھائے جھنڈے اٹھائے نارے لگاتے ہوئے اور ایسے گھروں کی فیملی لوگوں کی فیلنگ میں آپ کو فرق لگا اس جلسے کی نسبہ کیا شاید لوگ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں آپ کو یہ لگا ریالی لوگ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے ایسی ایسی سوسائٹی کے لوگ تھے سوسائٹی کے لوگ جو میرا نہیں خیال کہ پچھلے تین چار سال کسی بھی جلسے میں کسی بھی ریالی میں شریک ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک چیز صاف کلیر ہے ہم بائیس میں اور آپ بائیس ہم جنرلسٹ لوگ ہیں ہم صاف بات کریں گے کہ اس دن کی اور آج کی ریالی کو کمپیر کیا چاہے تو بی ویری فرینک تو عمران خان کی طریقے انصاف کا جو آج جلسہ امنارے پاکستان گراؤنڈ میں ہوا یہ بہت بڑا تھا اور ایک اور بات جو کی گئی تھی اس سینٹر پریز شی صاحب کی طرف سے کہ اگر چالیس ہزار سے زائد کرسییں جو لگ گئی ہیں ان پر چالیس ہزار لوگ بیٹھ گئے تو میں ریزائن کر دوں گا یہاں پر تو کرسیوں کا اندازہ نہیں تھا یہاں تو جو کارٹن آف ہیڈیا کیا گیا تھا وہ بھی اٹھا دیا گیا تھا وہ جو کناتیں لگائی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی تھی نمبر میں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے جید گئی آج یہ میں زیادہ صاحب آپ سے اس پر کومنٹ لینا چاہوں گی کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہو میں بیسی گلی لاہور کا ہی ہوں اور میں گھر میں اصل میں سویا ہوا ساتھ تو عمران خان صاحب جب آیا ہے ای بی کے اوپر تو میں نے کہا نہیں میں مجھے جانا چاہیے ہماری لیڈر بننے میں آپ لوگ پیئر پریش ہے پڑ گیا کہ مجھے بھی آنا چاہیے میں صبح سے آئے ہوں سرگودہ سے آئے ہوں سرگودہ سے آئے ہوں صبح سے کھڑے ہیں میں صبح سے آئے ہوں تین دن سے یہاں پہ ہوں ہم تین دن سے تیاری کر رہے تھے انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے جو تیاری کی اللہ تعالی نے ہماری جو مہنت کی وہ رنگ لے آئی ہے آج کی یہ جلسہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف پورے پاکستان کا شہر ہے اور یہاں پہ بلکہ انشاءاللہ اس جلسے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم انشاءاللہ اپنا حق چھین لیں گے نہیں چھیننے کی بات تو میں خاصت ہوں نہیں دیکھیں دیکھیں میں نے اپنی لائف میں اتنا بڑا لوگوں کا حجوم ریلا میں نے آئی تک نہیں دیکھا یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گے اگر سیٹر سامنسا موجود ہیں کہ یہاں پہ بڑے سینئے ترجہ نگال موجود ہیں مجیبور ایمان شامی صاحب کو میں کوٹ کرتی ہوں کہ وہ کافی سینئے رہے ہیں اس معاملے میں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مہتبہ میں نصیب بھٹو کا جلسہ کیا واقعی لوگ اتنی تبدیلی چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں اس میں نکل کر آئے سینٹس صاحب کو شاید میری آواز نہیں جاری جی سینٹس صاحب آپ سے میں ایک سوال ہے کیا سوال تھا سینٹس صاحب کیا لوگ واقعی تبدیلی چاہتے ہو یہ اصل میں تبدیلی کی ہوا تھی جس کے لئے لوگ اتنی بڑی تعداد میں آج نکل کر آئے دیکھیں جی یہ میں عرض کروں کہ بلکل یہ خود اپنکستان مسلم جنون کا بھی یہ نعرہ ہے کہ یہ چیرے نہیں نظام کو بڑھے ہو تو یہ تبدیلی کا نعرہ ہے یہ بڑے عرصے سے ہم لگا رہے ہیں نعرہ لوگ جو ہیں تبدیلی اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے رائفز جو ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوئے لی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ جس کرپشن کے خلاف ہم نے نعرہ لگا ہے اسی کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا ہے اور اسی طرف بیشمار ملک میں لوگ پہنسے کرپشن کے خلاف ہیں اور ملک میں ایسا نظام چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ان کو لوگوں کی عزت نفس کی زندگی گزارنے کا انہیں موقع دیا جائے ان کے تعلیم کا ان کی بیماریوں کا وہ کوئی علاق کیا جائے اور یہاں تو بلک کے پچھلے چاپ پچھلے ابھی سینٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ نعرہ وہ ہے جو کہ پاکستہ مسلمی نون بھی لگا رہی ہے تو پھر آپ لوگ پاکستہ مسلمی نون کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے کا سوچ رہے ہیں مل جائیں گے میں سمجھتا ہوں بھریہ بھی بھی شایدہ ترائیم آ جائے گا تو شاید یہ مل بھی جائیں بجائے اس کی ہمارا ایجندہ آپس میں تقریباً ملتا جاتا ہے اب تھوڑا سا چونکہ امران خان صاحب نئی ایک امرجنس ہے نیا ایک انٹری ہے تو وہ لا مالا تارگٹ کرتے ہیں پجاب کی اقومت کو بھی ان کی چلے کو وہ میں کسی کرائیس نہیں کرتا لیکن تا ٹائم بل کم جب ایجندہ ایک ہے تو الٹی میٹی جو ہے شاید امران خان صاحب یہ میرا ذاتی ویو ہے کہ امران خان صاحب اور ان کی پارٹی ذاتی ویو دیا ہے ساہج صاحب نے آئیکن امیجن کہ آپ کی پارٹی کا بلکل بھی یہ ویو نہیں ہے شاید صاحبہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ الٹی میٹی دولوں ریلیز میں بات ایک ہی کی گئی کوئی رول ہوں بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں نا جب تک نون کی لیڈرشپ یہ شریف برادران لے گی جن کے ایس ایس بار ہیں جو کی کرپشن خود کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتا ان کا نعرہ کچھ ہے کرتے کچھ ہے مسئلہ یہ شاہ جی کو دے دے شاہ جی کو دے دے پاک صاحب نے نون کی لیکن ان کی لیڈرشپ تک بچ لیں گی بڑا بچ کے لئے درام ہے کہ کوئی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس کسی کورٹ میں جنب شرف سب سے پترین دشمن صاحب میاں نواز شریف کا لیکن وہ جب تک رہا تب تک پورا زور لگاتا رہا لیکن میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک کرپشن ایک پیسے کی کرپشن کا کیس وہ کسی عدالت میں وہ ریفرنس نہیں کر سکتے تو اب اگر کوئی ہے آسان بتا دے ہمیں آپ نے جو کہ ذکر کیا ہے بتا دے ہم لیکن ہمیں زردانی کے ساتھ برائے گا تیس کیسز پڑھے ہوئے تیس کیسز سپریم کورٹ میں ابھی تک پڑھے ہوئے بارال وہ نئے لیڈرشپ چاہیے نئے لوگ چاہیے صاف اور شفاف اور آج لاہور میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کا یہی میسیج ہے کہ عمران خان ایک لیڈر ہے جو کہ چینج لائے گا جو کہ کرپشن ختم کرے گا اور اس ملک کو بچائے گا اور یہ کرپک لیڈر سب کو ہٹائے گا یہ آج واضح طور پر ایک سی چینج آیا ہے اس ملک میں اور اس ٹائٹ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اس ٹائٹ کو کوئی نہیں رہ سکتا ہے شاہ جی کیا کہتے ہیں وہ تو نہیں ملنے کو تیار آپ سے کہ کبلک اپنین فارمنگ کرنے کے لیے ریلیے اور جنسے ہی ایک طریقہ ہے لیکن یہ وی آر دا ڈیموکریٹک سوسائٹی یہ پتا چلے گا جب جنرل لیکشن ہوگا چاہے وہ اگلے بینے ہو جائیں اس سے اگلے بینے ہو جائیں یا دو دار تیرہ میں ہو جائیں تو یہ یہ صرف ایک ایک جو ہے ہمارے پاس جنرل لیکشن کی جنرل لیکشن ہی بتا سکتا ہے ہمیں کہ لوگ کیا کہا چاہتے ہیں یہ بات ہم نے بہت اہم کی سینٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اب بابا چکے اصل امتحان جنرل لیکشن ہے اس وقت ہم صرف پیڈک کر سکتے ہیں صرف سوچ سکتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بات کریں گے اس سے پہلے کہ ختم ہونا جلی سے ایٹی سکس کے بعد کسی سیاسی جماعت کو اتنی حمد نہیں ہوئی کہ اس جگہ پہ جلسہ کرے نون لیک کا پرسو آپ نے دیکھا ہے گلیوں میں جلسے کرتے ہیں لوگوں کو پٹواریوں کو لے کے آتے ہیں پچیس پچیس ہزار پہ آپ میڈیا والی بتاتے ہیں لوگ لے آئے یہ بات ہے میں صرف آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گے آج کے دن صبح سے ہم دز بے سے نکلے ہوئے روڈوں کے اوپر ہم نے پورے فلوٹس کے اوپر ہمارے تھے ہمارے ساتھ کوئی ایک طبقہ نہیں ہے سب سے بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پڑے لکھے بہترین پڑے لکھے یوت خواتین بہت اچھے گھرانوں کی پوش پھر غریب غربہ بھی ہر طبقہ ہمارے ساتھ میں اس بات کی بہت بڑی خوشی ہے جی پیونات صرف یہ کہنا ہے جنہوں نے لوگوں کو احساس ہو گیا اب ان لوگوں کا جو ہے جو بھاری کو احساس کتنا ہوا ہے یہ یقیناً آئندہ نوائی درم میں پتہ چلے گا آج منائے پاکستان ہمارے سامنے اور منائے پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان کا خواب حقیقت بنانے کی کوشش کی گئی تھی کافی ہمارا ایکسائٹن پراؤڈ ہے آج مجھے میٹریم کو یہاں سے اجازت دیجئے آلٹیمٹلی آپ کا پیسہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں کیا کوئی تبدیل آنے کی طرف کوئی مصبت قدم لیا گیا ہے میرا انیرسز یہ ہے کہ یس پاکستان میں چینج آنے کی امید لگ رہی ہے اب اس کے ساتھ مجھے میٹریم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی